جی شکریہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب سب سے پہلے تو مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے لاؤ منسٹر نے خود ہی مان لیا ہے کہ پاکستان کا رائٹ ہی نہیں ہے راوی ریور کے اوپر انڈیس وارٹر ٹریٹے کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ انڈیا آپ چالیس سال سے سوتے رہے ہیں اور انڈیا آپ کے بیراجوں پر بند بانتا رہے پچانویں فیصد انڈیا راوی کا پانی استعمال کر سکتا ہے پانچ فیصد پاکستان استعمال کر سکتا ہے پر انڈیس وارٹر ٹریٹے میں یہ مجھے لاؤ منسٹر دکھا ہے کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ پورے دریا کا رخ ہی موڑ دیں انڈیا نے آپ کے دریا کا رخ موڑ دیا ہے دو سو سات میگا وارٹ کی قریب بجلی بنا رہے ہیں اٹھتیس ہزار ہیکٹیر ان کی زمین سے راب ہو گئی ہے اگر یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیٹیگیشن میں ان کے ساتھ آلیڈی جا رہے ہیں انڈیا یہاں پہ سپیکر صاحب رکے گا نہیں اور میں اس کے آپ کے وجہ بتا رہی ہوں جب بی جی پہ کی حکومت آئی پچھلی دفعہ انہوں نے آرٹیکل 370 کو ریوک کیا انہوں نے کشمیر کے جتنے بھی رائٹ سے ان کو وائلیٹ کیا بی جی پہ رکے گا نہیں اب جب وہ الیکشن جو ہے وہ جیتے گا وہ اس انڈریس وارٹر ٹریٹی کو ریوک کرے گا مجھے ساؤس سے بہت زیادہ مجھے افسوس ہے میرا خیال میں یہاں پہ وارٹر ریسورس کے منسٹر کو ہونا چاہیے فوران منسٹر کو ہونا چاہیے کہ انہوں نے کتنے نوٹسز بیجے یہ تو آپ اسٹرن ریور کی بات کرے نا کل کوئی انڈیا اسی کو پر ویسٹرن ریور کے اوپر آ کے آپ کے قبضہ کرے گا پھر آپ کہاں پہ جائے گا اور پاکستان سوک جائے گا آپ کا کسان خودکشی کرے گا ان کا کسان جو وہ خود خوشحال ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ یہاں پہ فوران منسٹر کو بھی آنا چاہیے ہماری انفرمیشن کے مطابق تو الٹا ہم نے ان کو نوٹسز کیا بیجوانے تھے انڈیس وارٹر ٹریٹی کے ہمارے میمبران نے کیا وہ بیجوانے تھے الٹا انہوں نے آپ کو نوٹسز بیجوائے ہیں تو مجھے تو انتہائی یہاں پہ میں یہ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے لاؤ منسٹر نے خود ہی پانے کے رائٹس آف کر دیئے اور انڈیا کے حق میں جا کے انہوں نے ڈال دیئے